امی میری پوری بات تو سن لیں آپ میری بات نہیں سن رہی دیکھیں اسی سال میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے گا اور میری شادی تو آپ کو کرنی ہی ہے نا اور دیکھیں آپ نے خود کہا تھا کہ جیسی میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے گا آپ میری شادی کر دیں گی اور ابھی تو میں صرف رشتہ مانگنے کی بات کر رہا ہوں میرا یقین کیجئے امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے بلکہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے عام لڑکیوں سے بلکل مختلف میری محبت سے بھی زیادہ امی مجھے ڈر رہے کہ اگر میں نے رشتہ نام مانگا تو وہ کسی اور کی ہو جائے گی آپ خالہ سے کہیے نا کہ آپ کی آنے تک وہ رشتے کی بات تو شروع کریں اگر آپ ویڈیو کال پر ہوتی نا تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا بلکہ ویڈیو کال میں آپ کے پاؤں پکڑ لیتا پلیز امی امی آپ یہ سب کچھ مجھے پہلے بتاتی اب تک تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ارے وہ گنڈا بدماش گھر نہ آتا تو مجھے بھی کیسے پتا چلتا اور تمہارے اببا جی کو میں کیا کہوں انہوں نے تو بتانے کی زہمت گوارہ نہیں کی میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لوگ اچھا بس اب آپ لوگ پریشان مت ہوں میں بھی شان آواز سے پون کر کے کہتی ہوں تو جب سے سنائے نا میرے تو ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں لا سر چھپانے کا ایک ہی تو ٹھکانہ ہے اگر وہ بھی چھن گیا تو میں جوان بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی ایسے کیسے وہ آپ کا گھر چھن سکتا بس ناچائز فائدہ اٹھارا اببو جی کی شرافت کا بدماشی کہہ رہا ہے وہ جب تک شان آواز سے بات نہیں ہو جائے مجھے سکون نہیں ملے گا میں ابھی بلاتی ہوں شان آواز کو بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں ان کے یہ بڑے بڑے افسر انہیں کھانے پر بلاتے ہیں آپ دیکھئے گا کتنی جلدی وہ یہ مسئلہ حل کر دیں گے بلسوالوں سے بھی ان کی دوستی ہے ابھی تک نہ اس گنڈے کن کی پہنچ کا اندازہ نہیں ہے اسی لئے آپ لوگوں کو ڈرارا ہے آپ بے فکر ہو کے بیٹھے میں بلاتی ہوں نے ہلو اسرام لیکم شان آباز امی اپو آئے میں ہیں بہت پریشان ہیں بہت ہی بہت پریشانی کی ہے آپ ہی یہ معاملہ ہینڈلی چڑھ سکتے ہیں پلیس جلدی سے گھر آ جائیں ہاں ٹھیک ہے کیا کہا شان آباز نے امی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا شان آباز ابھی آ رہا ہے اللہ اسے خوش رکھے جب بھی اس بچے کی ضرورت پڑی ہے اپنے سارے کام چھوڑ کر آ جاتا ہے ایسا دامات تو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے